کیا ہوتا ہے کمیسٹری کیا ہوتی ہے میٹر کیا ہوتا ہے میٹر یہ دور ٹائپس ہوتی ہیں اور اسی کے ساتھ ہم نے اس کا مختصر جو تھا ہسٹوریکل بیک گرانو بھی دیکھا تھا آج ہم دوبارہ کرنے جاری ہیں ایمیڈنس آف ایٹم کے ہونے کا کیا ثبوت ہے ہمارے پاس ہے تو یہ آپ کو میں پہلے بتاتا جاؤں کہ ایٹم کو جو سائز ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اتنا چھوٹا اس کو جب ایک سرے انالسل اس کا کیا گیا ہے ایک سرے اس اس کے ساتھ سرے ایٹم بھی کی گئی ہمیں پتہ چلا اس کا سائز ہوتا ہے ٹو پروس ٹین ریس ٹو پاور نیگٹیو ٹین میٹر کے برابر ہوتا ہے جسے آپ زیرو پوائنٹ کو نینو میٹر کہہ سکتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی کم ویلی ہوتی ہے آپ ایٹم کے سائز کا اندازہ اس چیز سے یا اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ایک میرے پاس ڈاٹ ہے کہا جاتا ہے کہ اس ایک ڈاٹ میں تقریبا دو ملین ہمارے پاس ایٹمز پھائی جاتے ہیں دو ملین کا مطلب آپ سمجھتے ہیں دو ملین کا مطلب ہوتا ہے بیس، لاگ ایٹم اس میں پھائی جاتے ہیں اس چھوٹے سے ڈاٹ میں تو اس کے لیے ہمارے پاس آم آم کے ساتھ دیغنا ایٹم کو ناممکن ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے کیا؟ ہم اس کے لیے پھر مایکروسکوپ استعمال کرتے ہیں اور کون سے مایکروسکوپ استعمال کرتے ہیں لائٹ مائکوسکوپ استعمال کرتے ہیں اچھا یہاں پہ سوال پہلا ہوتا ہے کہ ہم اس کے لئے لائٹ مائکوسکوپ کیوں استعمال کرتے ہیں لائٹ مائکوسکوپ کیوں نہیں تو بیٹا اس کا جواب اس طرح سے ہے یہ پیپر میں آپ کا بہت اپورٹل پسچن بھی اس پیراگرام میں آتا ہوتا ہے لائٹ مائکوسکوپ کے ذریعے سے ہم ایٹم کو کیوں نہیں دیکھ سکتے تو اس کا ریزن یہ ہے کہ ایٹم کا سائز ہوتا ہے بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے اور آم مائکوسکوپ میں ہم کسی بھی سپیسی منکو کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لئے آم لائٹ کو استعمال کرتے ہیں آم لائٹ کے آم روشنی کو یوز کرتے ہیں روشنی کیلئے ویولیند ہوتی ہے روشنی کیلئے ویولیند ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے جبکہ ایٹم کا سائز ہوتا ہے وہ اس ویولیند کے نسبت بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے یہی وجہ ہے ہمارے پاس کہ ہم عام مائکوسکوپ کے ذریعے سے ایٹم کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اگر ہم ایٹم کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں ایٹم کو دیکھنا چاہتے ہیں مچھاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی لائٹ پان مائکوسکوپ یوز کریں گے اب ہمارے پاس جو عام مائکوسکوپ ہوتی ہے وہ تقریبہ 500 نینو میلر تک جس دیکھ سکتی ہے اور 0.2 نینو میلر بہت ہی ایک چھوٹا سائز ہے اس کے ساتھ اگر ہم کمپیر کریں تو یہی وجہ ہے کہ ہم عام مائکوسکوپ کے ساتھ اسے نہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے ٹاپک میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک سائٹ پہ ڈیاگرام میں دکھایا گیا ہے کہ اگر کاربن جو گریفائٹ جو کاربن کے ایک ٹائپ ہوتی ہے اگر اس کو آپ پندرہ ملینز ٹائم اگر آپ اس ایٹم کو بڑھا کریں اس کے ذریعے مائکوسکوپ کے ذریعے یہ ہے کہ ایک ٹائپ کا سائٹ پہ اپڑا ہے کس طرح سے ہے وہ اس طرح آپ کی ڈیاگرام میں چھوڑی سی بنید ہے اس طرح آپ کو لائن نظر آرہی ہے یہ کاربن کی وہاں پہ شکل انہوں نے نکھائی ہوئی ہے اب ایک ٹائپ میں ہمیں ریوائز کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ٹائپ کے بارے میں ہم نے ایک ٹائپ کے بارے میں پڑھا تھا کہ دنیا کا سب سے چھوٹا پارٹیکل ہوتا ہے بہتی اپ پیشوں کے لئے میں ہمیں رسم کی توڑ ہے چھوٹوں میں ڈیاگیا تھا پسط scand punk اک lazAir کوڑا سرة پاٹیکل ہوتا ہے کسی سوڑا چیز ایسا لے سکتے ہیں یا تو اس کی دیپنیشن ہو سکتے ہیں ایٹم ہے کہ آپ دوسری دیپنیشن کر سکتے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ ایٹم کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے کہ اپنا مجود آزاد آنا بڑھ کرا رکھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رکھ سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے ایٹم which may exist independently or not independently یا بھی ایسی چیز ہوتی ہے ایسی بھی نہیں ہے کہ ایٹم کی مثال ہے لیکن ہے ہمارے پاس ہیلیم ہے ہیلیم کے بارے ہیں کہ کے ایٹم پر ہیلیم ہے ہلیم کے بارے ہیں کہ کے ایٹم پر ہیانی کے بارے ہیں یہ ہمیشہ independently ہی exists کرتا ہے ہمارے پاس ایٹم کا تاغورتہ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس مولیکیول کیا ہوتا ہے تو جنات اگر ہمارے پاس مختلف قسم کے ایٹم یہ ایک کیسے جو ایٹم ہے اگر وہ آپس میں مل گائیں سم ایٹم سے جوائنٹ ٹوگے در تو وہ کیا بنا دیتے ہیں وہ ہمارے پاس مولیکیول بنا دیتے ہیں اگر مختلف ایٹم آپس میں جوٹتے ہیں تو وہ مولیکیول بنا دیتے ہیں مولیکیول کے ہمیں definition کریں گے تو مولیکل سبسٹانس کا سبسٹانس کا ایسا سب سے چھوٹا چھوٹا پارٹیکل ہوتا ہے جو کہ اپنا وجود انڈیپیننٹلی ازاد آنا طور پر وہ بڑھ کر رکھ سکتا ہے تو مولیکل ایسا چیز ہوتے کہ ازاد آنا طور پر اپنا وجود بڑھ کر رکھ سکتا ہے مولیکل is something that may exist انڈیپیننٹلی اب ایٹم کی ڈیپینیشن کے ساتھے کمپیر کر تو میں نے بتایا ہے ایٹم کو ایسا چیز ہوتے بھی اپنا وجود بڑھ کر رکھ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی برک ہمارے پاس جو مولیکل ہوتا ہے مولیکل اپنا وجود ہمیشہ بڑھ کر رکھ سکتا ہے یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ یہ انسکیبل ہوتا مولیکلز کمپ ڈیپینٹ ٹائپس دیکھتے ہیں اس کے سائز کی بیس کے اوپر اس کے آٹومیس ٹیٹی کی بیس کے اوپر اس کے نیچر کے اوپر مولیکلس کے ڈفرنٹ ٹائم سے جو آپ آل لڑی نائی و لائی کلاس میں پڑھ چکے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ہمو آٹومک مولیکلس کون سے ہوتے ہیں جناب آپ کو پتہ ہے کہ ہمو مینز سیم ہمو لفظ کا مطلع ہوتا ہے ایک کیا سے اور ایٹم کا مطلع ہوتا ہے ایٹم ایسے مولیکلس جس دونے سارے کے سارے ایٹم جاتے ہیں وہ ایک کیا سے ہوتے ہیں اسے آپ ہمو آٹومک مولیکلس کہاتے ہیں مگد میں فارس ایسا ایسی ہے جس میں ملتا ہے اس کی طریقہ ایک چیز سریت ہے اور ایک ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے اسی ہے وہ ملتا ہے اور ایسی ہے ملتا ہے ایک ہے ایسی ہے اور اس کو یہ زیادہ سکتا ہوں اس کی طریقہ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اگر پانی کا فارمولا دیکھتا اس میں ہیلوجین ہے اور دوسرا اس میں کیا ہے اکسیجن ہے اب ہیلوجین ایک ایٹم ہے اکسیجن اور دوسرا ایٹم ہے تو دو ڈیفرٹ ایٹم نے ملکے مولیکل بنائے تو اس قسم کے مولیکلز کون ہیٹرو اٹومک مولیکل کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے مونو اٹومک اور پولی اٹومک ایسے مولیکلز جو صرف ایک ایٹم سے بنے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس مونو اٹومک مولیکلز کا نکل آتے ہیں ابھی ہم نے اس کی ڈیفنیشن دیکھی مختلف ایٹم آپس میں ملکے مولیکل بناتے ہیں یہاں پہ نم کہہ رہے ہیں ایسے ہمارے پاس مولیکلز جو صرف ایک ایٹم پہ ملکل ہوتے ہیں جی جناب تو ہمارے پاس اب یہاں پہ نوبل گیسز آتی ہیں فر ایٹم پہ میں نے ہیلیم کی اگزمپل لیتی اس کے بعد یہاں پہ میں لے لیتا ہوں ہمارے پاس پولی اٹومک مولیکلز کا ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے ورڈ پولی مین ہوتا ہے مور پولی کا مطلب ہوتا ہے زیادہ تو ایسے تمام کے تمام ہمارے مولیکلز جن میں ایک سے زیادہ اٹم پائی جاتے ہیں وہ پولی مولیکلز کلاتے ہیں فر ایسے پہ میں یہاں پہ مثال لے لیتے ہیں یہاں پہ گلوکوز کی گلوکوز کی آپ دیکھیں سی سکس ایسے ایسے ایک سے زیادہ مولیکلز ہیں تو اسے ہم کیا کہہ دیں گے پولی اٹومک اس طرح پانے کی مثال لے لیتا ہوں اس میں بھی تھری ایٹمز ہیں تو یہ بھی پولی اٹومک میں آ جاتا ہے اس کے بعد سائز کے حساب سے ہم اس کی دو ٹائپ سے لیتے ہیں تو دو کٹاگریز اس کی بناتے ہیں تو پہلے جو ہمارے پاس ہے وہ مایکرو مولیکلز اور دوسری میکرو مولیکلز the word مایکرو means small مایکرو کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا تو ایسے تمام مولیکل جن کا مولیکلر ویٹ کم ہوتا ہے انہیں ہم میکرو مولیکلز کہہ دیتے ہیں فار اگزیمپل پانے کہہ لیں اور اسی کے ساتھ آپ کائبن ڈائکسیڈ وغیرہ کہہ لیں اور ایسے مولیکلز جن کا مولیکلر ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ میکرو مولیکلز کلاتے ہیں اس میں آپ کے پاس آجاتا ہے آپ سٹارچ کے اگزیمپل لے لیں چاہے آپ سیلنوز کی اگزیمپل لے لیں اچھا یہاں پہ ایک شورٹ کسن دیا ہوئا ہے ایک سائٹ پہ باکس میں کہ اٹومی سٹی کیا ہوتا ہے اٹومی سٹی what is meet by اٹومی سٹی تو ایک مولیکل میں موجود ایٹمز کی جو تعداد ہوتی ہے the number of atoms present in a molecule is called اٹومی سٹی for example پانی میں یہاں پہ H2O فارمولا ہے تو H2O دو ہائیڈوجن ہے اور O ایک اکسیجن ہے تو اس میں ٹوٹل تین ایٹمز ہیں تو اس مولیکل کی اٹومی سٹی کتنی ہوئی تین ہوئی اسی طرح اگر میں گلوکوز میں دیکھتا ہوں C6H12O6 تو اس میں ٹوٹل چوبیس اٹم ہیں تو اس کے اٹومی سٹی کتنی ہوئی چوبیس ہوئی اب آگے یہاں پہ ایک اور ایم سی کے ساتھ آتا ہوتا ہے باز کتھ ہیمو گلوبرن کے بارے میں ہیمو گلوبرن والے ٹوپک میں تین چر آتے ہیں یہ خون کی پروٹین ہوتی ہے اس کا فنکشن ہی ہوتا ہے کہ یہ اکسیجن کو ہمارے لنگز سے اٹھاتی ہے کریکر کے پوری باڈی میں لے کے چلی جاتی ہے ہیمو گلوبرن کا جو ایک مولیکل ہوتا ہے تقریباً دس ہزار ایٹمز کا بنا ہوتا ہے ایک ایٹم سے اٹھات ہزار گناہ زیادہ ہوتا ہے سکسٹی ایٹھ تھاؤزن ٹائمز گیٹر سائز دن دیٹھ آف ہیڈروجن ایٹم یہ پیپر میں اس کا ایم سی